اسلام علیکم دوستو کہ احل احمید کتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ابتقار علیہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عساق ریپیڈنگ دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ گرمیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی دوستو حال میں جو ویڈیو آپ کے لئے ہیں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہے اور آپ کے لئے بہت فیدے مند ویڈیو جو بھائی سیکھنے والے ہیں یا پھر جو سے گھر میں آپ بھائی سمرسیبل جن کے لگی ہوئی ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو ان کے لئے بہت فیدے مند ویڈیو ہے بہت ساری معلومات آپ کو مل جائے کے لئے ٹھیک ہے دوستو آج ہم اس سے سمرسیبل کنٹرول بکس بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر رہیں تو ہمارے چینل کو سکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایک کنٹرول لازمی دوائے انشاءاللہ مزید بھی اور ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو تو آج کنٹرول بکس کے حوالے سے ویڈیو ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج آپ کو ٹرپ بٹن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرپ بٹن کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کیا چیز اس کو کیا چیز یہ کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کے اندر جو امپیر ٹرپ بٹن لگا ہوتا ہے وہ پندرہ امپیر کا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ پندرہ امپیر کا ٹرپ بٹن لگا ہوا ہے آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیوں ٹرپ کرتا ہے دوستو دو تین بجبات اس کے اندر ہوتی ہیں جو جس کے ویڈیو سے یہ ٹرپ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو پہلے بجبات جو ہوتی ہے وہ اگر بجلی کام آ رہی ہو ٹھیک ہے اور موٹر امپیر زیادہ لے رہی ہو تو اس کے وجہ سے جو جو سا ہے یہ ٹرپ بگڑتا ہے دوسری وجوات یہ ہوتی ہے کہ موٹر جو سی ہے وہ خراب ہو وینڈنگ جلی ہو یا پمک جام ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے بھی یہ ٹرپ کرتا ہے اور تیسری اس کی اپنی وجوات ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی اپنی وجوات یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر خود خراب ہو جائے تو یہ تب بھی ٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر بار بار آپ کا یہ بڈن ٹرپ کر رہا ہے تو آپ اس کو ڈریکٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ خود بھی اس کو گھر میں لگا سکتے ہیں ایسی ہے بالکل بالکل آسان سا طریقہ ہے اس کو اتارنے کا اس کے اندر دور تارے لگی ہوتی ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ایک یہ تار لگی ہوئی ہے اور ایک یہ تار لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دو تارے لگی ہیں یہ سچ سے ہو کر یہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے تار ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو آپ کو ڈریکٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے ڈریکٹ اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ستار سچ سے یہ اس کو لگی ہوئی ہے بٹن کو ٹرپ بٹن والا کو اس کو آپ نے اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اتار گئے اس کو آپ نے اتار ہے یہ بھی آپ نے ایک ٹیسٹر کے مدد سے آپ اس کو جو سا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے اتار لی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یہ ساتھ والی جو ٹرپ بٹن والی تار لگی ہوئی ہے اگر آپ کی موٹر بار بار ٹرپ کر رہی ہے تو آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں بھی آپ کا بٹن خراب ہے یا آپ کی موٹر خراب ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہ دونوں اتاریں اتار لینا ہے اور آپ نے اس کو آپس میں اس کو آپ نے یو جینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک منہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو جینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے ایک ایسے ٹریک رہنا ہے یہ امتھیمل تھوڑا سا تار لیتے ہیں یہ امتھیمل اگر سے ٹکرا رہا ہے اس کے ساتھ تو تب یہ امتھیمل کے اندر نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جاؤں سے آپ نے اس کو یوں کر کے آپ نے اس کو سا دینا ہے ٹھیک ہے سا کے اور آپ نے یہ دونوں اتاریں آپس میں ملا دنی ہے اور یہ الحمدللہ ہمارا یہ ایک ریکٹ ہو دیکھ ہے آپ نے اس کو ایک لوٹر چلا کے آپ چیک کر دیکھے اگر آپکا بریکر دیکھ پوگے گا تو پھر آپ کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کی موٹر میں مسئلہ ہے یہ بٹن ٹھیک ہے آپ کا اور آپ کی موٹر میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک چھوچی سی معلوم آئれたہ جو آپ تک پک پچھانے تھا ہم نے تمھ لے بیان سو گزاری شیئرر چینل کو سائی پرنے لائکن اور بیل ایکن کو تو باندھیں انشاءاللہ مزید بھی اور آپ کے لئے وڈی لاتا رہا ہوں گا افتکار لیگو اجازہ دیجئے اللہ حافظ